ایک بڑا مندر ہے اور اسی میں لکھناو کا سب سے بڑا بیوڑا سرا بھی سرا بھی کر چلا گیا آتنے کو تلسات لے کر مندر میں پہنچ گیا اور جیسے مندر میں پہنچا ایک سوال پر اس کے دماغ میں کہ آج حیصلہ ہوئی جائیں کہ اس دنیا میں بڑا بڑا ہے بڑے جھنڈک ہے ارے مہلمان کہتے ہیں اللہ بڑا ہے عیسائی کہتے ہیں پرمیشور بڑا ہے ہندو کہتے ہیں اسوار بڑا ہے کوئی کہتا ہے ادھر سے آواز آتی کہ یہ بڑا ہے سرا بھی کے مل میں آیا کہ آج حیصلہ ہوئی جائے گی بڑا ہے کون تو جانتے ہو سرا بھی غندر میں گیا پوجہ آرتی کو سمیں پوجاری اپنی پوجہ کی تھانے لے کے آرتی کی تیاری کر رہا ترت پوجہ کا سرا بھی بھگن ڈال دیا پوجاری کے کان کھڑے ارے اتنے پمیتر کان میں یہ کیا ہو گیا اب سرگن ہو جائے گا خیر پوجاری نے پہلے رکھی پہلے سرلا بھی سنی مٹ لیا جائے گا سرا بھی کے پاس ریا پہنچا وہی تو اپنی سوشیاں بتا کیوں چلنا رہا ہے سرا بھی نے کہا پوجاری پہلے تو تمہیں نمسکار اور میرا سن لے سوال میرا یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دے کہ اس دنیا میں جو تم نے یہ مندر بنایا ہے اور مندر میں جو تصویر یا موٹ کی لگائی ہے جس بھگوان کی ہے تو مجھے پہلے تو یہ بتا دے کہ مندر بنا ہے یا تمہارا بیٹھا اس میں جو بھگوان ہے یا وہ بھگوان ہے ایک مندر ہے اور مندر میں ایک موٹ نہیں یا موٹ کی کسی بھگوان کی ہے دونوں میں سے ایک بتاؤ کھوڑا کون ہے پجاری نے کہا مندر کو ہیٹ بطر کا ہے چننے کا بنا ہے اس کو بڑا بتانے سے یہ کوئی مطلب نہیں ہے انہوں نے کہا جس دیوتا کے جس بھگوان کی موٹی مندر میں ہے وہ یہ بڑا ہے تو سرابی نصے میں تو تھا پھر اتنے نصے میں نہیں تھا ایک بجاری اس کا بے وقوب بنا پر چلا گیا اتنے بھی نصے میں نہیں تھا تو اس سرابی نے کہا بجاری اتنے بھی نصے میں نہیں ہوں کہ جو کہ وہ مان کر چلا جاؤں ارے بھگوان بڑا ہے تو پھر تمہارا یہ مندر میں کیوں بڑا ہے یہ مندر کی ایک ایسانے میں کیوں بڑا ہے اگر یہ بڑا ہے اب بجاری کو تو جان بچاری ہے پوڑا کا ٹائم ہو گیا اس نے کہا کالتے کالتے کے ٹھیک ہے بھائی مندر ہی بڑا ہے اب تو چلا جاؤں پوڑا کا سمیں ہو رہا مجھے پوڑا عظر نہیں دے بھگوان کی آراج ہو جائے گے سمیں سے پوڑا نہ ہوں بہت نہیں گل گیا تو سرابی نے کہا ایسے نہیں چھوڑوں گا آج کو میں سراب کی بہتر ساتھ لے کر آیا ہوں اگر اُتر گئے تو پھر پیلوں نہ پر سوال کا سمدھان کر دے جاؤں گا اگر مندر ہی بڑا ہے تو یہ اس پرتھری میں کیوں بڑا ہے اس کو تو پرتھری سے اونچا ہونا چاہیے اُڑھا رہنا چاہیے پھجاری نے کہا تو ایسے نہیں مانے گا تو ایسے نہیں مانے گا اس نے جھٹ سے جواد دیا کہ ٹھیک ہے یہ پرتھری ہی بڑی ہے بولا کہ کیسے میں نے بھی ساسر پڑے ہیں میں نے بھی وید پڑے ہیں اگر پرتھری پڑی ہے تو سیسناک پہ کیوں پڑی ہے اب پھجاری کو دیکھان کھلے ہوں بولا کہ یہ پھجاری کہ اللہ بنا کے جائے گا آج یہ نصہ میں نہیں ہے نصہ کر کے آیا ہے کیونکہ مجھے نصہ میں ڈال دے گا میری بے ہوشی اُدار میں آیا جی اب پھجاری کیا کرتا بولتا ٹھیک ہے پرتھری تو سیسناک سیسناک میں تو سیسناک میں بولا سیسناک ہی بنا ہے تو سرابی بولا ایسے نہیں ہو سکتا پندر جی ایسے نہیں ہو سکتا پھجاری جی میں نے بھی بہت جو ہے سب کی لیلہ دیکھی ہے بہت سب کی لیلہ کو تیک تیک پر بڑھا ہوں اگر سیسناک بڑھا ہے تو سب کے گلے میں کیوں پڑھا ہے اب پھجاری کرنے لگا مامنا پھستا جائے گا یہ آپ کے لئے یہ مامنا تو فسکیہ پوئی طرح سے سلٹھائے کیسے ادھر آرکی کا سمیں نکلا جا رہا ہے آرکی سمیں سے نہیں ہوئی تو پھڑوان ناراج ہو جائے گا پھڑوان ناراج ہوگا تو کہیں کروپ ہیں مجھے سراپنا دے دے یہی تو درس کا بڑھا ہے پھجاری نے کہا ٹھیک ہے یہ سب جی کی بات ہے تین کابوں کے تین دیوطہ کے وہ بھی ایک کال ہیں انہیں کا سب جی ہی بڑھا ہے سب جی کی مہمہ آبار ہیں مہا کال ہے ترکال ہے تو سب جی ہی بڑھا سراپ بھی کہتا ہے اتنی بھی بھانگنی بھی رکھی میں نے اتنی بھی بھانگنی بھی رکھی کی جو خو ہو مالو اگر سب جی بڑھا ہے تو ہی مالنے پہ کیوں پڑھا اگر زب جی بنا ہے جو درکال ہے مہاکال ہے جو کنکن لوگوں کا راجہ ہے اس کو جنہاں بھی مالنے بھی ملی کہیں اور گھری بنا لیتا کہیں رہی لیتا اچھے سے کپڑا نہ ملا تو چترکار نے جانوروں کی خان پار کہیں پہنا دی ایسے درکالی کو ایسے مہاکالی کو اب بات بکڑنے لگے جائے گزاری درکائی تو بات بہت سے جادے پڑھ رہی ہے بولا کوئی نہیں ہمان لے بھی تو دھرم کا حصہ بولا ہمان لے ہی بڑا ہے سرابی نے ایک کو کہا اگر ہمان لے بڑا تو ہنمان لے کے کیوں بڑا اگر ہمان لے بڑا تو ہنمان لے کر کیوں بڑا بولا پہ پجاری تو ہنمان کون مہتر ہنمان وہی بڑا جب وہ لے کے اڑ جائے تو وہی بڑا بات ابھی تک دیوکہ اوپے چل رہی ہے تس نے کہا ہنمان ہی بڑا سرابی کہتا ہمان لے بڑا تو رام کے چلوں میں کیوں بڑا اگر ہمان لے بڑا تو رام کے چلوں میں کیوں بڑا سریعہ رام رام کے ججے کارے لگنے اوپے پردیس میں سرکار رام کے نام میں لوگ بڑاتے ہیں اب رام کو بڑا کہنے میں کوئی حج نہیں ہے ابھی سمیں بھارت میں دو بڑی دیو کا بڑے ہیں رام اور کرسنن ان دوڑوں کے سامنے سب چھوٹے ہیں سمیں بھارت میں کوئی بھرکان بڑے ہیں اگرسن اور رام تو پجائی نہ سوچا بھی تو رام ہے رام کو بڑے ہیں رام کے نام میں سرکاری بن گئی تو رام کو بڑا کرنے میں کوئی حج نہیں ہے تو پجاری نبی سینہ ہلا کے کہا تو رام بڑے تو سرہ بھی کہتا بھارات میں سوچ لینا اگر رام بڑے ہیں تو سیتہ کے پیچھے کیوں بڑے ہیں تو سیتہ کے پیچھے کیوں بڑے ہیں سیتہ کے علاوہ انہیں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تو اس نے کہا سیتہ رام ہو دے ہیں سیتہ ماتا بڑی تو سرہ بھی کہتا سیتہ ماں بڑی راور لے کے کیوں اسے اڑے ہیں راور لے کے سیتہ گھوڑ گئے کہے بھوڑے اب راور پہ جب بات آگے تو پجاری کا بھوٹیا گیا پجاری کہا اس آگے نہیں کر سکتا نہیں تو ادھرم ہو جائے گا پاپ ہو جائے گا اب پجاری نے کہی دیا کیونکہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک سان کی بات چل رہی ہے کہ سان کس کی بڑی ہے اس کا عوضہ بڑا ہے اس عوضے کو سمجھانے کے لئے میں نے چھوٹا سا ہی تو پجاری کہتا ہے اب مجھ سے ہاتھ زوڑتا ہو تمہارے سامنے تم نے سارے سانسر کھوج ڈالے سارے دیوتا تم نے پوچ پکر پکر کے سارے کو تم نے مادہ بھی بنا بلا اب میں تُوہی بتا دے کہ کون بڑا ہے کون بڑا ہے کون بڑا ہے تو سرا بھی کہتا ہے ہے میرے پجاری دیوتا ہے میرے پجاری دیوتا ہے میرے بزاری دیوتا اس دیس میں وہ بڑا جو سبیتھان لے کے گا اس دیس میں وہ بڑا ہے جو سبیتھان لے کر بڑا اور اس سبیتھان کو لے کر کھڑے ہونے والے کی آپ کے رام کی تقدیر بدل دالی آپ کے گرسن کی تقدیر بدل دالی آپ کے اللہ والے کی تقدیر بدل دالی آپ کے رہن والوں کی تقدیر بدل دالی بھارت میں اسے کوئی درم نہیں کی تقدیر اپنے سبیتھان میں یہ بہت ہی دالی